نمسکار دوستو میں رنسنگ پوار اور آپ دیکھ پا رہے ہیں پی ایم اپنیو جی سمیج جو مہمان ہمارے ساتھ میں ہیں بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا کے پدادی کاری ہیں کلدیب پونیا جی جن سے بات چیت کریں گے نمسکار پونیا صاحب نمسکار جی پہلے تو ہم چرچہ کریں گے بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا جو سنگٹن ہے کسان اور کسانی کا اس کے بارے میں بتائیں بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا پنجاب کا ایک بہت بڑا سنگٹن ہے جس کا اٹھارہ سو سے زیادہ ڈسٹک ہے اٹھارہ سو سے زیادہ گاؤں میں جن کی سکریہ ہی کائیاں اور کاریہ کرتا کام کر رہے ہیں اور کسان اندلن میں بھی جو تھا یہ ہمارے پکوڑا چوک پہ بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا کی الگ سے سٹیج لگی ہوئی تھی جو سمانہ انتر سنگٹ کسان مورچہ کو سہوک کر رہا تھا اور اس کے پروگرام لاغو کرتا تھا پونیا صاحب بات کرے اگر مالو پنجاب میں اس کی شروعات ہوئی تو آج ہریانہ میں بھی اس کی کافی کائیاں بن چکی ہیں سنگٹن مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو یہاں کیوں آو سکتا پڑی ہریانہ میں کافی سمیہ سے جب آکے بورڈر سے آکے جب کسان پنجاب سے رن نیتک طور پر ساری جتھے بندیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دلی جائیں گے اور جب وہاں سے دلی ٹریکٹر آ رہے تھے رستے میں تو ہریانہ کے لوگوں کا جو سیوگ تھا چاہے وہ بورڈروں کو توڑنے کا ہو چاہے وہ بیری کیٹ توڑنے کا ہو چاہے رستے کے پتھر اٹانے کا ہو اور اس کے بعد جب 26 نومبر کو 27 نومبر کو جب یہاں پہ کسانوں کے کافیلے آگئے یہاں پہ آکے ڈٹ گئے دلی کے بورڈروں پہ تو اس کے بعد ہریانہ کے جو لوگ تھے جو وہ جاگے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو پانی کی اور جو مولبوت سویدائیں تھی ان کو بڑا اس کی ضرورتوں کو پورا کیا اور ہریانہ نے اس کے بعد جو کسان سنگت مورچہ کو ایک سمرتن دیا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو بات کریں ہریانہ میں اندولن کی کسان اندولن کی تو یہاں پہ کیا کیا مشکلیں نظر آئی سنگتن کو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے میں ہریانہ میں جو خاصیتیں رہی وہ گناہ دیتا ہوں ہریانہ میں خاصیت یہ رہی کہ یہ ساری کول پنجاب کے سنگتنوں کی تھی تو ادھر سے بورڈر پہ پہلے وہ آئے اور ہریانہ کے سنگتنوں کے ساتھ تالمیل کیا گیا کہ آپ لوگ اس طرف سے آنا اور پھر جو سب سے پہلا سمبو بورڈر توڑا گیا وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وارٹر کینن کے ساتھ اور انس کے ساتھ اور پھر وہ دلی این ایچ ون کرنال سے ہوتے ہوئے سندو بورڈر تک وہ جب گئی سمبو بورڈر سے لے کے سندو بورڈر تک کا سفر جب تیہ کیا تو پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہریانہ کے ساتھیوں نے سرکار کے جو خودی ہوئی کھائیاں تھی ان کو بھرا اور وہاں تک کا جو سفر انہوں نے تیہ کیا جو سنگرسوں کا اور لاتھیوں کا اور وارٹر کینن کا اور وہ پوری سرکار کے ایک ورود کیا وہ دکھاتا ہے کہ ہریانہ کے ساتھیوں کا وہاں پہ بہت بڑا یوگدان تھا اسی طرح سے اس کے بعد جب رات کو آ کے بیٹھے تو کس طرح سے ساتھیوں نے ان کو مطلب چائے کی چیزوں کی اور جو روزمرہ کی ضرورتوں کا سمان وہ بہت سا سمان اپنے ساتھ لے کے آئے تھے لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے پانی ہے دودھ ہے لسی ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مطلب اسی وقت موقع پہ رو چاہیے تو جو وہ ساتھیوں کا کام تھا ہریانہ کے لوگوں نے جو کیا وہ بہت بڑا یوگدان تھا آپ کو جیسے ہمارے یہاں جیند اور ہسار کے اور سرسہ کے جو گاؤں تھے یا جو ڈسٹک ہیڈکوارٹر سے جو گاؤں دور دراز کے جو گاؤں تھے وہاں پہ کس طرح سے ایک سال تیرہ مہینے تک کلیکٹیولی اکٹھے طور پہ لوگوں نے دودھ اکٹھا کیا روز گاڑی سے مطلب نکالنے والے لوگوں نے اپنے گھر سے جو ملائیں کام کرتی تھی کتنی بھاوناوں سے انہوں نے روز دودھ چھوڑا ہوگا اپنے بچے کے لئے کوئی چھوڑتا ہے یا کتنی بھاوناوں سے انہوں نے روز لسی کی اور وہ سیوہ کی ہوگی وہ سیوہ پھر لے کے لوگ روز وہاں پہ لے کے جانا ستت وہ دکھاتا ہے کہ بھائی چارہ اور ایک ایک جندہ دلی یا اس کو سمرتن کس لیول کا تھا جو کوئی اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جو سمرتن ہوتا ہے اسی لیول کا سمرتن اس اندولن کو ہریانہ کے لوگوں نے اور ہریانہ کی جنتہ نے دیا پونیا صاحب بات کرے سنگٹن کی آپ نے سنگٹن میں کام کیا ہے کسان اندولن میں باغی داری آپ کے سنگٹن کی رہی ہے تو آج بات کریں تو ہریانہ میں کیا سنگٹن کی سنگٹن ہے اس سے پہلے آپ نے جو پرشن پوچھا تھا کمیوں کا ہریانہ کی جو خاصیت تھی اس کے ساتھ ہریانہ کی کمیاں بھی رہی ہریانہ میں ایک تو یہ کمی رہی کی ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک جس طرح سے اگریشن جو بار بار سامنے آ رہا تھا اوبر کے لوگوں کا کہ کنٹرول کرنا جو تھا جتھے بندیوں کے لیے یا سنگٹ کسان مورچے کے لیے یہاں کے یوہا کو کابو میں کرنا وہ جتنا جلدی میں کہہ رہے تھے کہ ابھی فیصلہ کروا دیں گے بڑا فیصلہ لو یا کوئی ایک اگریشن جو تھا اس کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا سنگٹھن کے لیے وہ کیونکہ ہریانہوی یوہا میں یہ رہتا ہے کہ وہ ایک دم سے مطلب برداس نہیں کرتا اور چیزوں کو ایگریشیو ہو جاتا ہے اور بھیڑنے کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے پرشاشن سے یا پولیس سے تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ کنڈیشن تھی جس کو بہت اچھے طریقے سے مجھے لگتا ہے بعد میں ہینڈل کیا گیا اور بڑا شانت رہ کے ہریانہ کے یوتھ نے بھی اور ہریانہ کے لوگوں نے اور کارٹر نے بھی بڑی شانتی کے ساتھ اس اندولن کو لڑا پیچھے کے اندولنوں کی طرح کوئی حصہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہریانہ میں نہیں ہوئی جیت کا مکھے کارن بھی شانتی رہا جیت کا مکھے کارن تو اندولن میں شانتی تھائی اور کیونکہ جب آپ اتنے بڑی پنجی وادی ارث وستہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اتنے بڑے پنجی واد کی خلاف لڑ رہے ہیں تو شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا اتھیار نہیں ہے وہ حاکم لوگ ہیں ان کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہوتی ہے طاقت سے نہیں ہم لوگ لوگوں کے سمرتن سے جیت پائیں گے یہی ہمارا اتھیار تھا کسان اندولن کے دوران بہت سارے جو تنتر نے جو کوشی سے بھی کری کہ بھی کسی طرح سے اس اندولن کو توڑا جائے اور اس کو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے پورا کر پائے کہ بھی تنتر کے خلاف بھی آپ نے لڑنا تھا اور تنتر کی جو آہ کئی بر توڑنے کے لیے آپ کو آپس میں بھیڑھانے کی بھی کوشیس کی گئی ہریانہ میں تو بہت کوشیسیں ہوئی بھیڑھانے کی اور پنجاب میں اپنے دنگ کی اندولنی کوشیسیں ہوئی ہوں گی لیکن ہریانہ کے سندرب میں میں بتا دوں کہ ہمارے آہ بیچ میں راجنیتی لوگوں کو چھوڑا گیا کہ بعد میں پھر اپنے جو کام کرنے والے تھے ان میں یہ راجنیتی کرتے ہیں اس طرح کی آروپ لگائے گئے اور الگ 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 دھنگ سے کرنے کی کوشش کی گئی کبھی پانی کا مدہ اٹھایا گیا کبھی چندگڑ کا مدہ اٹھایا گیا کبھی یہ بولا گیا کہ یہ تو صرف کوئی خاص قسم کے لوگ بیٹھے ہیں سارے کسان نہیں ہیں کوئی بار یہ بولا گیا کہ یہ چند کسان ہے مطلب بڑی پنجی والے لوگ ہیں کسانوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صحیح میں کسان اور مزدوری بیٹھے تھے جو وہاں پہ بیٹھے تھے سمانیہ پریواروں کے اور سمانیہ گھروں کے بچے تھے اور بجرگ تھے اور ماتائیں تھی جو اپنے کام دھندے میں سے ہی ٹائم نکال کے جنہوں نے وہاں اندولن میں ٹائم دیا اور جب وہ ٹائم دے رہے تھے تو دوسرے ان کے اس کو سنبھال رہے تھے ان کے گھر کو کوئی اور سنبھال رہا تھا تو اس طرح سے مصیبتیں تھی پولیس نے یہاں لاتھی چارج کیا بار بار جب یہ بول دیا گیا تھا کہ آپ اندولن میں بی جے پی کی لیڈروں کو بولا گیا تھا کہ سارف جنک پروگرام نہ کریں اس کے بعد بی جے پی کی نتاؤں نے بڑی لوز ٹاکنگ کی بڑے ویچار انہوں نے جو تھے جو الگ الگ نتاب ان کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے لیکن حصار میں ہی لگا لیجیے ہمارے کوسس کی گئی کمجور کرنے کی اندول ان کو ترہ ترہ سے نہیں مطلب ان کو اکسانے کی کوسس کی گئی جیسے کوئی کوئی نتا ہے وہ غلط بول دے کچھ بھی کی یہ تو ایسے ہی چور بیٹھے ہیں کبھی کچھ بول دیا پھر بھی تسلی کے سواتھ لوگ بیٹھے رہے اور لاٹھی چارج ہوا ہنسار میں ہوا کرنال میں ہوا آپ نے دیکھا ہنسار میں ہمارے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ایک وہ ہمارا ساتھی ہے کلدیپ ساتھ روڑ اس طرح سے بہت سی گھٹنائیں ہوئی جس کو کسانوں نے بڑے بڑے تسلی کے ساتھ انہوں نے اپنے سینے پہ جھیلا اور بڑی شانتی بنا کے رکھی اور اپنی لڑائی کو آگے بڑھایا کلدیپونیا جی بہت سارے کسان سنگٹن ہریانہ میں بھی پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں جس طرح سے بارتی کسان یونین اکتہ اگرہا کی بات کرے تو کیا سنبھاؤنا دیکھ رہے ہیں ہریانہ میں کس طرح کا سنگٹن یہ کھڑا ہو پائے گا ہریانہ میں دیکھئے آپ کو میں بتاؤں ہریانہ میں ایک جو کمی رہی وہ یہ رہی کہ یہاں نیتریتوں کی لیڈرشپ کی بڑی کمی رہتی ہے ہمارے لوگوں میں جوس بہت ہے لیکن ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ مائک پہ جائے سٹیج پہ چڑ جائے وہاں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور پھر وہ مائک لے کے سوچتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں یہ پرابلم ہریانہ کی بہت بڑی سمجھ جا رہی اور ان کو نیتریتوں دینا ان کو ٹرینڈ کرنا کی لوگوں تک صحیح میسیج پہنچا سکے اپنے کارڈر کو ٹرینڈ کرنا اور اپنے جو آئے ہوئے ایجیٹیٹر ہے جو اندولنکاری ہے ان کو کابو میں اور ڈیسیپلین میں رکھنا یہ ہریانہ کا مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنجنگ پارٹ ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھارتی کسان یونین ایک تا اگرانہ ایک ایسا سنگٹھن ہے جس سے سارے ہندوستان کی جتھے بندیاں نے بھی سبق لیا اور ہریانہ کے یوہا بھی اس بات کو لے کے بڑی اس بات کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ ان کا جیسے کوئی ٹریکٹر مارچ نکلتا ہے تو ایک سہر میں سے ٹریکٹر مارچ گزر بھی جائے گا اور آپ یقین مانیے کہ ایک دس منٹ کا بھی ٹریفک جیم نہیں ہوگا تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈیسیپلین کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ جب بول دیا گیا کہ آپ سب لوگ اس طرح سے آگے یہ ڈیسٹک رہے گا پیچھے یہ ڈیسٹک تو ایک کرم ودوار سے اسی طرح سے ایک ڈیسیپلینری اور اپنے کارڈر کو سمجھا کے کہ اصلی لڑائی کی طرف لوگوں کا دھیان کرنے کے لیے لوگوں کو صحیح نتریتہ دینے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی کسان یونیون ایک تا اگران ہریانہ میں سب سے اچھا بھی کلپ لوگوں کو دے گا تو آج آپ جو نیرنتر سنگتھن کو بڑھا رہے ہیں نیرنتر اپنے سنگتھن میں نئے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور ابھی ہریانہ میں پوزیسن کی بات کرے سنگتھن کی تو کس پوزیسن میں سنگتھن کو مجبوط کر پائے ہیں ہریانہ میں ہمارے جو دھیکس ہیں ہریانہ کے سیری کمرجیت جی باجوہ اور ہمارے بلجیت جی ہیں سرسا سے ایک نوینر ہیں اور اسی طرح سے ہمارے سرسا کے ساتھ ہی جو ایکائیاں ہیں ان بہت ہی ان بہت سالی ہیں اور وہ ہماری کیتھل میں بہت سی ایکائیاں ساٹھ گاؤں سے زیادہ میں ایکائیاں بن چکی ہے جاکھل بلوک ہمارا ہے اور فتح آباد میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے کافی بڑے سطر پہ سرسا کی طرف رانیا اور اس طرف ہمارا کام بہت لمبا چوڑا کام شروع ہو چکا ہے اسی طرح سے ہیسار میں بھی ہم لوگوں نے اپنی ڈیسٹرک کمیٹی بنا لیا ہے اور یہاں پہ لوگوں سے چرچہ کرنی ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اپنی میمبر سیپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس سیزن کے بعد میں کھیتی کے سیزن کے بعد میں اسی گھڑ میں بھی روتک میں بھی ہمارے ساتھی کا ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور یہ جھجر میں ہمارے ساتھی ہیں تو دو ہزار بائیس میں ہم لوگوں کو پورے ہریانہ میں اپنا کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے اور لوگ بڑے آکرشت ہیں لوگ بڑے پرباویت ہیں اور لوگوں کا بڑا پیار مل رہا ہے اور چاروں طرف سے لوگ سنگتھن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور بہت ہی قابل اور سمرپت لوگ جو ہیں وہ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی دوستو ہمارے ساتھ میں بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا کے پدادی کاری کلدی پونیا جی جڑے ہوئے تھے تمام ویسیوں پہ ہم نے کسان اندولن سے جڑی ہوئی باتیں کی اور ایک سنگتھن جو مضبوطی کی اور بڑھتا چلا جا رہا ہے بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا ہریانہ میں اپنا سنگتھن مضبوط کر رہا ہے تو کلدی پونیا جی جو درسک ہمارے دیکھ رہے ہیں جو کسان بھائی بھی ہمارے سے کافی جڑے ہوئے ہیں جو کسان اندولن میں بھی رہے ہیں تو کیا سندیش دینا چاہیے ہیں سب سے پہلے تو کسان ساتھیوں جو دلی کا ہمارا سنگرس ہے آپ اس کو یہ نہ سوچئے کہ وہ ختم ہے وہ ابھی استغیت ہوا ہے ہمارا مورچہ سنگرس ہمارا ابھی جاری ہے مانگی ابھی ہماری کھڑی ہے آپ لوگ اس بھارتیہ لوگ تنتر میں ایک چھوٹے سے دیپک کی طرح ہیں جو لوگوں کو بہت بڑی روشن دکھانے کے لوگ بہت بڑی امید آپ کے چھوٹے سے سنگرس سے لگا کے بیٹھے ہیں تو اس کھڑی میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سنگرس کے رستے پہ لگے رہیے آپ لگے رہیں گے تو سنگرس کے رستوں سے ہی دیش کی ترقی کے رستے نکلتے ہیں اور ہمارے سٹیٹ میں اور ہمارے لوگوں کے بیچ میں جو یہ نراشہ کا دور ہے جو جس طرح سے افرات افری کا ماحول چاروں طرف ہے آپ کو یہ کسان ساتھی اور مزدور ساتھی کیونکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ دھرتی ماں کے دو بیٹے ہیں ایک مزدور اور ایک کسان دونوں جب ایک ہو کے اس دیش کے لیے کام کریں گے چاہے وہ جن جاگرتی کا ہے چاہے وہ اندولن کا ہے چاہے وہ اس کے نرمان کا تو وہ پیچھے نہیں رہنے دیں گے انہی باتوں کے ساتھ سب کا بہت بہت دھنیواد سب کا نماز دیں دھنیواد کلدیب جی بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ ہمارے چینل سے جھڑے اور تمام باتیں ہم نے کی اسی طرح سے اور بھی تازہ ترین خبریں بھی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اور ایسے مہانو بہت سے بھی آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک سماج کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سماج کے لیے کچھ نیا کرنے کی سوچتے ہیں تو انہی تصویروں کے ساتھ بنے رہیے پی ایم اپنیو سے میں رنسنگ پوا تصویروں کے ساتھ بنے رہا